اور ابھی آپ کو بتائیں پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر سستی بجلی کے لیے چھبیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا امکان ہے سرمایہ کاری پن بجلی کے دو منصوبوں میں کی جائے گی جبکہ سرمایہ کاری سے بائیس ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا ہوگی دونوں ڈام سے پیدا ہونے والی بجلی تین روپے فری یونٹ پڑے گی اتنی بڑی سرمایہ کاری کے حوالے سے آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ اشرف مہتاب ہمارے صرف موجود ہیں جو بتائیں گے جی اشرف مہتاب یہ تو واقعی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے یہ منصوبے کب اور کہاں شروع ہونے جا رہی ہیں ایک منصوبہ جو ہے یہ اس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کر لی گئی ہے جو یہ ایڈ ایم اور دوسرے کی جو ہے اگلے چھے ماہ میں تیار ہو جائے گی اور یہ بہت جلد جو کنسورشیم میں ہے پرائیویٹ سیکٹر کا وہ انویسمنٹ کرے گا بہت بڑی چھبی عرب کی جت سے بائیس زار میگا وارٹ بیگلی پیدا ہوگی سستی بیگلی جیسے آپ نے اس کا ریٹ بتایا اور ان دو ڈیم جو بنیں گے ان میں جو پانی ہے پینتیس ملین اکر پانی بھی زخیرہ ہوگا اور اس سے اندازہ لگا لے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت پانی ہم بہا دیتے ہیں تقریباً تین ملین اکر تیس ملین اکر کے قریب جو ہے ہم بہا دیتے ہیں وہ بھی رک جائے گا جو سلاب آتے ہیں بہت زیادہ وہ بھی اس میں بھی کمی آئے گی اور یقینی بات ہے پھر تقریباً اگر دیکھا جائے تو بیلی کے بعد میں جو ہم آئل اور باقی چیزیں باعث سے مگواتے ہیں بارہ عرب ڈالر کی بچت ہوگی سلاب نا جس میں سستی بیلی بھی ہوگی پھر سنتی جو شوبہ ہے اس کی پیداواری لاغت کم ہوگی سستی بیلی ملنے سے تو پھر اشیاء خورو نوش کیتے بھی کم ہوگی تو مگائی بھی کم ہوگی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک روزگار کے مواقع بہت زیادہ پیدا ہوں گے جہاں دو عرب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوتی ہے وہاں تقریباً سات سے دس لاکھ لوگوں کو روزگار ملتا ہے تو جب چھبی عرب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی تو یقینی بات ہے پندرہ لاکھ کے قریب لوگ جہاں برسلے روزگار بھی آئیں گے اچھا اشرف مہتاب اشرف مہتاب اس طرح کی جو منصوبے ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو خوشخبریاں ہیں وہ مل تو جاتی ہیں لیکن پھر ان کے اوپر عمل درامت ہونا پھر اس کے پاس ایسے منصوبوں کا مکمل ہونا اور ان کے نتائج فوائد عوام تک پہنچنا یہ یا تو ایک خواب رہ جاتا ہے یا پھر ایک بہت طویل پروسس ہوتا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس منصوبے کے حوالے سے جی بالکل دیکھیں اس وقت پاکسن کے اندر ہے جس سطح پہ جو حالات ہیں جو بھی انویسمنٹ کرے گا اس کو بہت زیادہ پیدا ہوگا بہت زیادہ میلی میں کی بھی مل رہی ہے خاص طور پر جو ڈیزل پٹرول سے بنتی ہیں اور باقی جو متبازل درائے ہیں تو یقینی بات ہے جب سرسی میلی ملے گی تو جب میلی ڈیم بنانے والے ہیں ان کو بھی پیدا ہوگا یہ اپنی پیداواری لاغن نکال کے جو پرافٹ وہاں ہے وہ ڈال کے جب میلی دے گے تو ان تو بیٹھے بٹھائے جو ہے ارمو روپے کا فیدا ہوگا سلانہ اور یہ سرمایہ کاری جو ان کے لیے بہت زیادہ اچھی ثابت ہوگی یہ پہلے بھی آپ کو بتا ہے کہ یہ جو اندرسمنٹ ڈا رہے ہیں وہ پہلے بھی ایک بہت بڑے ڈیزائر ہیں پاکسان کے انہوں نے ایک خوٹا کا جو پاور پلانٹ تھا اس کی ڈیزائننگ بھی کی تھی تو وہی اب یہ کوشہ ہیں ڈاکٹر اکمال نام ہے ان کا تو یقینی بات ہے یہ پھر جب لے کے ہیں اگر انہوں نے یہ انفرمیشن تھرو کی ہے تو یقینی بات ہے جب یہ مچور ہوئی ہے تو تھرو کی ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک ڈیم کی فیزی بیلٹی رپورٹ تیار ہو گئی ہے فیزی بیلٹی رپورٹ تیار کرنا ہوگی کوئی سان کام رہی ہے تو دوسرے کی جاری جو ہے اگلے چھ ماہ میں ہو جائے گی تو یہ نو سے دس سال کا منصوبے ہیں دونوں اور نو دس سال کے درمیان اگر یہ منصوبے بن جاتے ہیں اور سستی بیلٹی آنی شروع ہو جاتی ہیں تو آپ سوچیں بائیز آر بیٹی بہت شکریہ آپ کا شرف مہتاب ہمیں جوائن کرنے کا